اسلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے پرسنٹ تو کسی بھی چیز کی پرسنٹ کیسے مدون کرتے ہیں وہ آج کے ٹاپک میں ہم دیکھیں گے لازٹ ٹائم میں نے آپ لوگوں سے ایوریج کا ٹاپک ڈسکس کیا تھا یہ ٹاپکس اینٹی ایس ٹیس یا کمپیٹیشن کے ٹیسٹ ان میں آ جاتے ہیں تو انشاءاللہ ہم ون بائی ون تمام ٹاپکس کو ڈسکس کریں گے اور آپ لوگوں کو میں ان کی شارٹ ٹرکس بتاؤں گا آج کی ویڈیو میں آپ دیکھیں گے کہ پرسنٹ ہوتی کیا ہے اس کا مطلب کیا ہے اس کی ہماری پریکٹیکل لائف میں اپلیکیشن کیا ہے اور اسی طرح ہم دیکھیں گے کہ پرسنٹیج ملوم کیسے کی جاتی ہے اس کو فائنڈ کرنے کے میتھرڈز کے ہیں اور میں آپ کو ساتھ ساتھ ان کو فائنڈ کرنے کی ٹرکس بھی بتاؤں گا کہ آپ کو دیکھ کے فوراں آنسر لکھ سکتے ہیں دیکھیں سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ پرسنٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے اس میں پرسنٹ جو ہے وہ دو لفظوں سے ملکے بن رہا ہے دیکھیں پی ای آر پر پر کا مطلب ہوتا ہے ایچ جسے ہم کہتے ہیں ہر کوئی اور پرسنٹ جو ہوتا ہے یہ لفظ سینچری سے نکلے سینچری کے بارے میں آپ جانتے ہیں کرکٹ آپ لوگ دیکھتے ہوں گے وہاں جب ہنڈرڈ اور تدہ ہم کہتے ہیں سینچری ہو گئی یعنی سو ہو گیا تو اس لفظ کا مطلب بن گیا کہ سو میں سے تو یعنی جب آپ دیکھیں اگر کوئی بچہ ٹیسٹ میں بیس نمبر لے کے آتا ہے سو میں سے تو ہم اس سے پوچھتے ہیں تو تمہارے کتنے پرسنٹ ہے تو وہ کہتا ہے بیس پرسنٹ دیکھیں اگر فرض کریں کسی بچے کو تھرٹی مارکس ملیں ہنڈرڈ میں سے تو ہم اس سے پوچھتے ہیں تمہاری پرسنٹ ایج کے آیا ہے تو وہ بتاتا ہے تھرٹی پرسنٹ پرسنٹ کا مطلب یہ ہی ہوتا ہے کہ سو میں سے اس نے کتنے نمبر حاصل کی تو جب بھی پرسنٹ کا لفظ یوز ہوگا تو آپ کو فورا پتا چل جانا چاہیے کہ سو میں سے اس کے اتنے نمبر ہیں تو آپ دیکھیں یہ مختلف چیزوں کی پرسنٹیج فائنڈ کرنے کے مختلف میتھڈ ہیں جو ہم فرسٹ میتھڈ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے ڈریکٹ ملٹیپلیکیشن میتھڈ پرسنٹیج ملوم کرنے کے لیے عام طور پر یہی میتھڈ استعمال کیا جاتا ہے ڈریکٹ ملٹیپلیکیشن میتھڈ سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ اس کے ذریعے پرسنٹیج کیسے فائنڈ کی جاتی ہے اب دیکھیں فور اگزیمپل اگر آپ کو کوئی قویسٹن دے دیا جاتا ہے 20% 60 آپ کو یہ قویسٹن دیا گیا کہ 60 کا 20% فائنڈ کریں تو آپ نے کیا کرنا آتا ہے عام طور پر بچے اسی طرح کرتے ہیں کہ وہ رقم نکلی جاتی ہے جتنی پرسنٹیج دے گئی ہے اس کو اس کے نیچے ہنڈرڈ لکھ لیتے ہیں اور پھر ان دونوں ویلیوز کو آپس میں کینسل کرتے ہیں دیکھیں یہ ایک زیرو اس کے ساتھ اور یہ ایک زیرو اس کے ساتھ کینسل ہو جاتا ہے پھر باقی بچنے والے ایلیمنٹس کو آپس میں ملٹیپلائی کر دی جاتا ہے تو ہم اپنے آنسر آ جاتا ہے اور ہم کہہ دیتے ہیں 60 کا 20% کیا ہوتا ہے 12 ہوتا ہے آج میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ اس طرح کی questions کو آپ direct کیسے solve کر سکتے ہیں for example دیکھیں اگر آپ کے پاس پوچھ گے جاتا ہے 30% of 70 آپ نے 70 کا 30% فائنڈ کرنا ہے تو اب میں آپ لوگوں کو ٹرک کی طرف لے کے آ رہا ہوں کہ آپ question کو دیکھیں اور فوراں answer لکھتے ہیں دیکھیں میں نے یہ question ہے اس کا میں فوری طور پر answer لکھ سکتا ہوں 21 ہو کا لیکن یہ کیسے ہوا اصل میں ہوتا ہے یہ ہے کہ آپ لوگوں نے یہ یاد اکھنا ہے جب دونوں numbers کے ساتھ 0 آ جائے تو وہ آپ ختم کر دیں گے آپ only اس 3 کو اس 7 کے ساتھ multiply کریں گے اور جو answer ہو گئے یہاں لکھ دیں گے اب آپ کہیں یہ zeros کو کیوں ختم کرنا ہے اصل میں ہم نے دیکھا ہے جب بھی دونوں numbers کے جہاں ساتھ جو zeros ہوتے ہیں وہ ہمیشہ 100 کے ساتھ cancel ہو جاتے ہیں اور باقی بچنے والے numbers کو جیسے آپ ہم دیکھیں یہاں پر بھی اگر 6 کو 2 کے ساتھ multiply کریں 12 direct answer آ سکتے ہیں لیکن یہ ان questions میں apply ہوگا جب دونوں طرف zero ہوں ایک اور example لیتے ہیں for example اگر آپ کو چاہیے 40% of 90 تو اب مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں نے میرے سے پہلے یہ question solve کر لیا ہوگا کہ دیکھیں آپ دونوں values کے ساتھ zero ہے تو آپ کیا کریں گے zeros کو ignore کر دیں گے چھوڑ دیں گے اور 4 کو 9 کے ساتھ multiply کریں تو یہ 36 آ جائے گا تو اس طرح جب دونوں values کے ساتھ zero آ رہی ہوں تو آپ zeros جو ہے وہ ignore کریں اور باقی values کو آپس میں multiply کر دیں اب ہم بات کرتے ہیں اس سے اگر different کوئی question آ جائے for example اگر مجھے چاہیے 30% of 85 اب دیکھیں ایک value کے ساتھ zero آ رہی ہے دوسری value کے ساتھ zero نہیں آ رہی ہے اس کا کچھ method تو وہی ہے کہ آپ اس ایک zero کو چھوڑ دیں اور اس 3 کو 85 کے ساتھ multiply کریں تو وہ ہم پتہ ہے 15 اور پھر 24 اور 25 یہ answer نہیں آیا بلکہ کیا کرنا ہے جب ایک zero تو آپ zero کو ignore کریں گے اور اس 3 کو اس پورے نمبر کے ساتھ multiply کریں گے اور ایک zero جب بھی آئے گا تو آپ یہاں پر right side سے ایک نمبر چھوڑ کے decimal لگا دیں گے تو یہ ہمارا answer آتا ہے تو یہ method آپ ان questions میں apply کریں گے جب ایک zero ایک اور example ہم کر لیتے ہیں for example 60% ہم چاہیے 60% of 95 ہمیں 95 کا 60% find کر لیں تو ہم کیا کریں گے اس میں بھی اس 6 کو 95 کے ساتھ multiply کریں دیکھیں 33 آئے گا اور 54 570 لیکن جب ایک zero تو میں نے آپ کو بتایا right side سے ایک نمبر چھوڑ کے decimal لگائیں تو ہمارے پاس جو answer بن رہا ہے وہ 57 ہوگا تو آپ اس trick کی مدد سے foreign numbers کو solve کر سکتے ہیں اچھا اب ہم آتے ہیں کچھ numbers ایسے بھی ہوتے ہیں جیسے for example نہ اس طرف zero آئے نہ اس طرف zero آئے اگر میں آپ سے کہہ دیکھتا ہوں 35% of 45 دیکھیں میں نے آپ کو دو methods تو introduce کروائے کہ اگر دونوں zero ہو تو کیا کرنا ہے اگر ایک zero تو کیا کرنا ہے اب دونوں طرف اگر کوئی zero نہیں آرہا تو ایسے methods کو ہم کیسے solve کرتے ہیں تو دیکھیں اس کے لیے میں آپ لوگوں کو ایک اور method کا بتاتا چلوں کہ یہ تو ہم کہتے ہیں direct multiplication method ہوتا ہے سیکنڈ method کا نام ہے سپلیٹنگ method تو ہم اس طرح کے جو questions ہیں ان کو سپلیٹنگ method کی مدد سے solve کر سکتے ہیں تو ہم دیکھیں گے کہ ایسے methods کو سپلیٹنگ method کے ذریعے کیسے solve کرنا ہے for example اگر آپ کے پاس آ جاتا ہے 65% of 90 آپ نے 90 کا 65% find کرنا ہے تو آپ کو دیکھیں ہم اس کو split کریں گے split کا مطلب ہوتا ہے مختلف حصوں میں بانٹ لینا for example آپ دیکھیں 65 ہے 65% کو میں لکھ سکتا ہوں 60 plus 5 تو میں کیا کروں گا پہلے اس نمبر کی اس طرح کی 60% نکالوں پھر 5% لیکن 60% نکالنا تھوڑا difficult ہو جائے گا تو آپ اس کو 50 plus 15% بھی نکال سکتے ہیں وہ آپ کی مرضی آپ اس کو جیسے مرضی split کر لیں اگر ہم نے اس کا 60% find کرنا ہے تو دیکھیں ابھی ہم نے last direct multiplication method میں پڑھا ہے کہ جب دونوں طرف 0 آ جائے تو ہم کیا کرتے ہیں دونوں 0 ignore کرتے ہیں تو یعنی اس کا 60% 54 بھر گئے اب ہمیں next چاہیے 90 کا 5% اب دیکھیں 5% نکالنا تھوڑا difficult ہے ہم کیا کرتے ہیں اس کا 10% نکالتے ہیں اور بعد میں اس کا half کر لیں دیکھیں اگر اس کا 10% نکالیں دونوں 0 ہیں تو وہ 9 بنت ہے تو ہمیں کیا چاہیے ہم نے 5% چاہیے 5% of 90 تو ہم کیا کریں گے ہم اس نمبر کا half کر لیں تو دیکھیں ہم آپ پس 90% کا 60% اور 5% آ چکے ہیں ان دونوں values کو اگر ہم add کر لیں تو ہم آپ پس answer آ جائے گا تو وہ بن رہا ہے 58.5 تو اس طرح آپ کسی بھی نمبر کو split کر کے اس کی values کو find کر سکتے ہیں دیکھیں ایک اور example ہم لوگ لیتے ہیں اگر آپ کے پاس 51% پرسنٹ آف 40 تو ہم نے اس کو کیسے solve کرنے سب سے پہلے دیکھیں آپ ہمارے پاس یہاں پر ہے 51% تو ہم اس کو رکھ سکتے ہیں 50 پلس 1 تو ہم کیا کریں گے 40% کی پہلے 50% نکالیں گے دیکھیں 50% نکالنے کا وہی ڈریکٹ میٹھر آپ یوز کریں کہ 5 کو 4 کے ساتھ ملٹیپلائی کریں تو وہ بنگ رہا ہے 20 تو اس کا 50% یہ آگیا ہے اگر ہم نے اس کا 1% نکالنا ہے تو یہ یاد دکھے گا جب ہم نے 1% کسی بھی نمبر کا نکالنا ہو تو آپ اس نمبر کے دو ڈیسیمل رائٹ سائٹ سے آگے کی طرف لے جائیں گے دیکھیں یہ 1 نمبر 2 نمبر اگر ہم یہاں پہ ڈیسیمل لگائیں تو یہ جز بن جائیں گے اب ہم ان دو ڈو نمبر کو ایڈ کر لیں گے تو وہ 20.4% ہمارے پاس آگ سرا تو آپ اس ٹرکس کی مدد سے فوراں قویسنز کو سال کر سکتے ہیں تو آپ کو انشاءاللہ میری نیکسٹ ویڈیوز بھی اسی طرح ملتی رہیں گی آپ لوگ میرا چینل ایزیمیت کلام اس کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں